بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے انڈوکرین فارمکولوری تیونمائیٹس تیونمائیٹس دوز ڈرک یوز با دیٹمنٹ آف تیاریڈ ڈیسورڈرز یہاں پہ دیکھے کچھ آپ لوگ کو میں پہلے سے بتاتا چلوں کہ جو تیاریڈ کلینڈ ہیں اس میں آپ لوگ کو نیاد رکھنا ہے تیاریڈ کلینڈ اس میں یا تو تی تری تی فور ہارمون بڑھ سکتی ہیں ہائپر تیاریڈزم یا تی تری تی فور ہارمون کم ہو سکتی ہے لائک ہائپو تیاریڈزم اگر ایک پیشنڈ ہے اس کو ہائپر تیاریڈزم ہے تو اس میں ہم کون سے ڈرک دیں گے جو ہائپو تیاریڈزم ہے اس میں کون سے ڈرک جو ڈرک ہم ہائپر تیاریڈزم میں دیتے ہیں جس میں تی تری تی فور زیادہ ہوتا ہے ان کو ہم تیونمائیٹس کہتے ہیں جس میں پہلے ڈرک ہے پرو فائل تایو یوریسل اس کو ہم سمپلی کہتے ہیں پی ٹی یو پرو فائل تایو یوریسل انہ در اس مہتی مزور ہوں اب یہ کام کیا کرتے ہیں بوت دے بلوک تیرائیڈ پر اکسیڈیز ان بی نو تیرائیڈ پر اکسیڈیز ریٹ لیمٹنگ انزائم پار تیرائیڈ ہارمون سنٹیزز ہم نے جب تیرائیڈ ہارمون پڑھے تھے اس میں تین چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی ایو ڈینیشن just like ڈی报寸یات کو آؤٹین میں کنواٹ کرنہ پھر آؤدین کو تیروسین کے ساتھ ملانeth that is our ganification اور پھر تیروسین tyrosین بان بنا نا that is called coupling so actually iodination our ganification and coupling these are the three steps that we discussed before in physiology they are are maintained by thyroid per oxidase that is called tp o thyroid پر اکسیڈے تو ایک چلی آپ لوگ سیمپل یاد رکھیں جس ٹی پی اوہ is the rate limiting enzyme for thyroid hormone synthesis both these drugs inhibit TPO which leads to inhibition of thyroid hormone synthesis لیکن جو پی ٹی اوہ ہے اس کا اور کام یہ ہے ہم نے یہ بات بھی کی تھی پہلے کہ جو زیادہ تر ملتا ہے وہ ٹی فور ہے but most active is T3 now T4 peripherally convert into T3 by the help of 5 prime diodinase اب یہ جو diodinase enzyme ہے یہ peripheral conversion کرتے ہیں T4 کا T3 so we want to inhibit this conversion as well تاکہ زیادہ T3 نہ بنے اور hyper thyroid status کم ہو جائے تو یاد رکھیں یہ جو PTU ہے یہ 5 diodinase اس enzyme کو بلاگ کرتے ہیں to decrease the peripheral conversion of T4 into T3 یہاں پہ دو باتیں یہ کام یہ بھی کرتے ہیں لیکن اس کا ایک کام extra یہ ہے کہ 5 diodinase پہ کام کر کے peripheral conversion of T4 کو T3 کیا کرتا ہے وہ بھی decrease کرتا ہے اس کی clinical use کیا ہے دونوں hyperthyroidism میں دیتے ہیں پی ٹیو یوزڈ ان پرائیمری پرائیمین پس ٹریمیسٹر اور پرگننسی اس میں بلاگوں نے یاد رکھے کہ پس ٹری منس جب پرگننسی ہوتی ہے تو پہلے تری منس کو فرس ٹریمیسٹر کہتے ہیں اور جو میتھی مزول ہے یہ ہم نہیں یوز کرتے ہیں وہ teratogenic ہیں at care cross placenta in the first trimester and damage the fetus because of teratogenicity میتھی مزول used in the second or third trimester of pregnancy due to risk of PTU induced hepatotoxicity اب exam کے اندر اگر آتے ہیں کہ 2 months pregnant lady ہے اب 2 months 1 month یہ سارے 3 months کے اندر آتی ہے اور یہاں بھی یاد رکھے جو 3 months ہے it is almost equal to 12 weeks تو اگر 12 weeks کے اندر اندر یا 3 months کے اندر اندر ایک pregnancy کی کیس ہے اور اس فیمل کے اندر hypertheridism ہے تو پھر PTU is the drug of choice لیکن اگر 4 months ہے 5 months ہے مالکہ 3 months سے ٹائم زیادہ ہوا ہے مالکہ 2nd trimester یا 3rd میں آتی ہے پھر یہ بات میں دوبار ریپیٹ کرتا ہو کہ this point is very very important the drug of choice for hypertheridism in the first trimester of pregnancy وہ PTU ہیں پروفائل تایوریسل لیکن 2nd 3rd trimester میں میتھی مازول ہیں he actually not used to treat graves aphthalmoplathy it is treated with glucocorticoid very very important یہ دونوں drug صرف تاریڈ ہارمون کو کم کر دے ہیں لیکن graves disease ہم نے پڑھا it is the autoimmune disease جس میں جو آئیس ہے وہ باہر کی طرف آتی ہے that is exophthalmos ان کو treat کرنے کے لیے ہم کارٹی کو سٹیرائٹ دیتے ہیں adverse effect اگر ان ڈرکس کی دیکھی جائے skin rashes agranulocytosis that is derainment of WBC aplastic anemia and hepatotoxicity PTU پروفائل تایوریسل associated with NKA positive vasculitis we will discuss this vasculitis in later musculoskeletal system inflammation of the vessel is called vasculitis which NKA positive which PNK NKA stands for anti-nuclear cytoplasmic antibody we will discuss it but methimazole is possible teratogenic it's very very important and it can cause cutes apresia اگر methimazole ہم dose میں زیادہ دیں گے pregnancy کے اندر first trimester میں تو وہ پھر بچے میں جا کر جو effect کراتی ہیں that can cause lack of skin مضب اگر بچے کیوں پر skin ہی نہیں بنی that is called aplasia cutes aplasia cutes if asked in the exam because of any thyroid drug always think about methimazole toxicity اس کے بعد next آتے ہیں levothyroxine that is called leo tyroline levothyroxine is alpha known as T4 اب دیکھ اگر ایک patient ہے اس کا T3 T4 کیا ہے وہ کم ہے that is hypothyroidism اس hypothyroidism کے اندر جو ہم drug of the choice دیں گے that is levothyroxine which is called T4 اب biological active T3 ہے وہ ہم کیوں نہیں دیتے اس کی وجہ ہے کہ جو T3 ہے اس کی half life بہت کم ہے اور دوسری بار T3 cannot convert into T4 T4 کی half life بھی زیادہ ہے اور یہ T3 میں convert ہوتا ہے اس لیے جب بھی hypothyroidism ہوتی ہے hypothyroidism جس کو mexedema بھی کہتے ہیں we should go for hormone replacement therapy that is T4 levo levo is 4 later and leo is 3 later جو leo tyronin ہے یہ T3 ہے لیکن levothyroxine یہ T4 ہے لیکن drug of twice is levothyroxine actually avoid levothyroxine with intacit bile acid regime and ferrous sulfate actually جو لوگ antacit لے رہے like stomach problem bile acid resine fully sterom fully step those are the drug we use in the lipid lowering agents یا iron کا کوئی tablet لے رہے تو ان کے ساتھ levothyroxine اس لیے نہیں لیتے لیکن دوز agent decrease its absorption تو اس کا جو efficacy ہے اس کا جو effect ہے وہ کام آتا رہے next جو clinical use hypothyroidism کبھی کبھار یہ misuse کیا زیادہ تھا لیت لاز کیونکہ اگر یہ ڈرگ ہم زیادہ دیں گے levothyroxine زیادہ T3 بنے گا تو hypothyroidism میں لاز ہوتا ہے distinguished exogenous hypothyroidism from endogenous hypothyroidism by using combination tsh receptor antibody radioactive iodine of take or measurement of thyroid low ultrasound یہ مطلب difference ان لوگوں نے investigation بھی ہے اس کو use کر کہ ہم differentiate کرتے ہیں کہ endogenous یا exogenous hyper یا hypothyroidism ہے لیکن adverse impact کیا ہے اگر آپ زیادہ levothyroxine دیں گے زیادہ T3 بنے گی heat intolerance tremors and arrhythmia actually they can cause drug induced hyper thyroidism دیکھیں hypothyroidism میں ہارمون نہیں ہوتے اس لیے ہم ہارمون replacement کرتے ہیں پھر اگر آپ زیادہ ہارمون دیں گے خد سے زیادہ تو پھر بہت زیادہ انہیں کیونی سے hyper thyroid کے سمٹم دائیں گے ان کو drug induced hyper thyroid کہتے ہیں اس کے بعد ہمارا next chapter ہے اس کے بارے میں اگر ایک پیشنڈ ہے اس کو ایسا یہ ڈی ایچ ہے سینڈروم آپ ایسا ڈرک دیں گے جو ڈی ایچ ریسیپٹر کو بلاگ کریں ایسا ڈی ایچ بیو ریسیپٹر بلاگ کریں ایسا ڈی ایچ میں وہ ڈی ایچ بیو ریسیپٹر کو کام بلاگ کر ایچ ایچ ایکشن کو کم کریں ایس کون آئی ویف تان پھر ایک کو ڈرگ ہے درگ which is a ٹائپ آئی بیو تیتر سائکلین بٹ ایچ تیتر سائکلین ہیں سو کون آئی ویف تان آئی ویف تان آئی ویف سائکلین دونوں جو جو ویو ریسیپٹر انٹرگونیس ہے ان بوت بی کین یوز ان تیٹمنٹ آف ایس آئی ای سینڈروم آف این ای 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 ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے لنگ کے انسر میں اور اگزیم کے اندر آتا ہے کون سا ای 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 درگ درگ ہے جو ای 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 پھر اس کے بعد اگر ایک پیشن ہے اس کو سین یا اس کو وان ہو برین ڈیزیز ہے جس کو ہم ناکچرنر انی ی اس کو ہم بی بی کہتے ہے ہی مو فری لیا ای ان سب کے اندر ہرمون ہے وہ کم ہوتا ہے ہرمون اس میں شای سٹیجر کے لیے ہم دی رہے ہیں اگر ای ای ہم گئی نہیں پڑھیں گے جب بچہ ہوتا ہے تو موقع یوٹرس become very in size towards end of pregnancy اب جب بچہ ڈیلیور ہو جائے تو پھر یوٹرس کو کنٹریک کرنا چاہیے مللہب جو بلڈ ویسل ہیں وہ ڈیلیٹ ہوتے ہیں لیکن اگر یوٹرس کنٹریک نہ کریں آفتر ڈیلیوری آف ڈی بیوی اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایوٹرین 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 کا مللہب نو کنٹریکشن آف ڈی یوٹرس بھرک کے بار کنٹریک نہ کریں اور اس کے ویسل ڈیلیٹ ڈی پہ یہاں سے کیا سٹارٹ ہو جائے گی بلیڈ ویسل کم آف 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 ڈی ہوگی اب جو پو سپارٹم ہی مللہب ہے اس کی جو نائنٹی پرسن ڈی کاس ہے یوٹرین ای ای ایسا ڈرگ دیں جس ہم یوٹرس کو سٹارٹ ڈی مللہب اس کا مللہب یہ ہے اس فیجل ویرس میں جو سب نیوکوز وین ہے اس فیگس کے اندر کو ڈی ہوتے ہیں ان سب کے لیے سکریشن اگر گروت ہرمون کو ہم نے کم کرنا ہے سی روٹن گی سٹرین گلو گان everything if we want to decrease the best کیونکہ سومیٹو سٹیٹین make everything سٹیٹک یہ ہر ایک چیز کو سٹیٹک بناتا ہے اور جو گروت ہارمون کے لئے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ سب سٹانس جو لیور بناتا ہے اور گروت ہارمون جیسا کام کرتا ہے اس کا نام سومیٹو میڈین تھا اور یہ کچھ ڈرگ ہے اس کا ملدب یہ ہے جو مہندرلو 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 لیکن اس کا تھوڑا بہت کرتی سوڑ بھی ہے ہم نے پڑھا ہے جو ایلڈو سٹیون ہے سوڑیم اینڈ وارٹ اس کی ریٹینشن کرتا ہے اگر ایڈرینل انسپیشنسی پرائیم ری ہے ایڈیسن ڈیزیز وارٹ ہاؤس اس میں ہم دیتے ہیں لیکن اگر سکرنڈری ہے اس میں جو ایڈو سٹیون ہے وہ زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتا ایڈورس ایفیکٹ سیمیلر ایز گلوکو کارٹی لیٹ ایڈیما ایک سر بیشن آب ہرٹ پیجر ان ہائپر پیگمنٹیشن اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ ڈرک آپ زیادہ دیں گے تو پھر یہ مزید